چاہاں آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت بلیے گا ہندوستانیوں کے خون کو بہایا ان لوگوں اور آج بولتے ہیں کہ محبت کی دکان ارے محبت کی دکان کا اتنا خیال ہے تو محبت کے دکاندار تجھ سے بولنا چاہتا ہوں دکان کو چلانا ہے دکانداری کرنی ہے تو پہلے اپنے چاچا کے ساتھ جو نائنصافی تمہاری دادی نے کی تھی وہ منی کا گانڈی اور ورون گانڈی کے ساتھ پہلے جا اور چاچی کے پیر پڑھ کے معافی مانگ لے ورون گانڈی کو گلے لگا لے اپنے گھر میں بلالے تو جب بولیں گے کہ گھر میں محبت پیدا ہو گئی گھر میں تو محبت نہیں دوسروں کی محبت کی فکر ہے ارے ہماری محبت کی فکر تھی تو آج کہتے ہیں آج کہتے ہیں کہ ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی کہ دھاوے کرواتے ہیں موڈی ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں ارے بابا تم نے کیا کیا تھا ایمرجنسی تمہاری دادی کی دین سی بی آئی تمہارے کانگریس کی دین ارے تم نے بھی اپنے اقتدار میں نہیں کیا کس کو بخشا تھا سب کو جیل میں دالا تھا کیا ہم کو بخشا کیا عبدالوہد ویسی کو جیل میں نہیں دالے ارے محبت کے دکاندار یہ نہرو ہی تھے جو بار بار عبدالوہد ویسی سے کہتے تھے کہ یہ کاغذ پہ دستخط کر دو منجلس سیاست محصہ نہیں لے گی تو ہم چنچل گڑے سے چھوڑ دیں یہی نہرو تھے اور محبت کی دکان چلانے والے شاید تو نہیں جانتا کہ تیری دادی کو دارو سلام آنے پر مجبور ہونا پڑا تھا نہیں جانتا یا نوجوان شاید آپ نہیں جانتے اندرا گاندی دارو سلام کو آئی تھی معلوم آپ کو پھر بولتے ہیں کہ منجلس کو کانگریز بنائی ارے منجلس کو نہ نہرو بنایا نہ گانی بنایا منجلس کو ان غریب رکشے والوں نے بنایا منجلس کو ان بندی والوں نے بنایا پمچڑ جڑنے والوں نے بنایا منجلس کو غیور اور مسلمان نے بنایا ہے انہوں نے نہیں بنایا اور پھر کیا ہے علیگر کا فساد کون کروائی میرٹ کا فساد کون یہی محبت کی دکان ارے نفرت کی دکان بھی تمہارے پاس ہی ہے اور تھی خاموشی کی دکان تمہارے پاس تھی اور ہے اور اب دکھانے کے لیے محبت کی دکان ارے اتنی محبت تھی تو گجرات جل رہا تھا نروڈا پاڈیا آج بولتی ہے کہ ہم نے ایسا کیا و ایسا کیا ارے تم نے کیا کیا میں نے بینقاب کر دیا میں آج سے پندرہ ورس پہلے تخریر کرتا تھا یاد ہوگا آپ کو کہتا تھا ریزرویشن ہم نے لایا نہیں بولتا تھا اور میرا جملہ تھا کہ راجستان میں آپ کی حکومت اس وقت آسام میں آپ کی حکومت پانچ چھے ریاستوں میں تھی تو میں نے سوال کیا تھا کہ جب وہاں پر بھی کانگریس ہے تو وہاں ریزرویشن کیوں نہیں دیا ریزرویشن آندھرہ میں کیوں دیا ریزرویشن آندھرہ میں اس لیے دیا کیوں کہ یہاں آپ کا اتحاد ہے آپ کا شعور زندہ آپ کی طاقت ہے اور یہاں اختدار کیوں دیا معلوم آپ کے پاس ایسی طاقت ہے تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں تختے پہ آندھا بھی لٹا سکتے ہیں اس لیے دیئے اس لیے دیئے اور ان کے اببہ ہے نا یہاں پہ ہمیں اس لیے دیئے کل راجستان جا کر آیا کیا راجستان میں ریزرویشن ہے موسیقی